موسیقی میں ہوں نمرہ علیتہ پیس ٹی وی سے ایک قوم ایک منزل یوم پاکستان تجدید اہت وفا کا دن ملک بھر میں آج یوم پاکستان میلی جوشیو جسوے کے ساتھ منایا چاہ رہا ہے مصادرز میں ملک کی سلامتی اور خوشالی کے لیے دعا مزار اقبال پر گارز کی تبیلی کی پروکار تقریب نیشنل پیس کونسل کے سربراہ جہدری غلام مصطفیٰ انساری نے قوم سے خصوصی کتاب کیا آئیے سنتے ہیں ان کا کتاب سلام رہی تیس مارچ یوم پاکستان پاکستان کی یاد بنیاد کا دن تیس مارچ کو منارے پاکستان میں پاکستان کی بنیاد رکھی گئی پاکستان کے لیے سوچا گیا آج کا دن اہد پاکستان اہد وفا کا دن ہے کہ ہم نے اہد کرنا ہے کہ اس ملک کی بقا کے لیے اس ملک کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دیں گے آج ہمارے بڑوں نے خصوصاً بالخصوص پاک فوج نے اس ملک کی جو قربانیاں دی ہیں اس کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے میری تمام نیشن پیس کانسل کے ہر زلی عہد داران اور زلی چیرمن اسے مدارش ہے پورے پاکستان میں کہ وہ اس دن کو بارپور طریقے سے منائے پاکستان کے وفا کے دن کو پاک فوج کو خراج تحسین پیش کریں اس دن کے حوالے سے پاک فوج کے جوانوں کو ان شہدہ کو جن شہدہ نے اس ملک کی لیے اپنی جانے قربان کی اور ان سیبل سولجرز کو جنہوں نے جو ہمارے نیشن پیس کانسل میں بھی بہت سارے شہید ہیں جس میں میں باز عدل خان اور دیگر جناب منصور صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک پہ اپنی جان قربان کی پاک فوج کے جوانوں کو اور میری تمام دوستوں سے دارش ہے کہ اس دن کو بھارپور طریقے سے منائیں یہ تیس مارچ ہماری اہد کا دن ہے وفا کا دن ہے ملک کی سادمیت کے ساتھ وفا کا دن ہے اس کو پورے جوش جذبے کے ساتھ منائیں پاکستان زندہ بات شکریہ